اسلام علیکم ایوری ون آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خریصے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود ہر بار کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے کچھ نیا لے کے آئی ہوں انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو دیکھ کے تو آپ کا دل ہی خوش ہو جائے گا تو اب ویڈیو کا اپنے لانسک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو بڑی ہی انفرمیٹیو ہے اور بلیچ کرنا اور اس میں کیا کیا یوز ہوتا ہے اور اسے کس سکین پر یوز کرنا ہے اور کتنی اس میں مقدار ایڈ کرنی ہے بلیچنگ پورڈر کی تو آج آپ کی بہن آپ کو ساری چیز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائے گی تو ویڈیو کو لازد تک دیکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک چیل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چیل کو جا کے سبسکرائب کر لیں تو آج میں آپ کو جو بلیچ بتانے جا رہی نا تو آج تک آپ کو کسی نئے نہیں بتائی ہوگی اتنی زمہ درس بلیچ آپ کی گھر میں فیشل کٹ موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ بزار سے الگ سے فیشل کٹ لے کے آتے ہو اور کرتے ہو اور ڈبل ڈبل پیسے لگاتے ہو اور فضور خرچیاں کرنا بند کر دیں بس بھی آج آپ کی بہن نے آپ کو بتانا ہے فیشل کٹ کی بلیچ کے ساتھ آپ گھر میں کسی کیسے بلیچنگ کر سکتے ہو تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کاشیز کی جو میں نے پرڈکٹ مگوائی تھی فیشل کی انشاءاللہ اس کا بھی ریویو میں آپ کو بہت جل دینے والی ہوں لیکن آج میں اسی کا پاورڈر اور اسی کی بلیچنگ یعنی کے جو اس میں فیس پولیش ہوتی ہے تو وہ میں سب جو ہے نا وہ آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ اسے آپ نے کسی کیسے یوز کرنا ہے اور اس میں ہم نے ایک سیرم بھی ایڈ کرنا ہے جو سکین وائٹننگ کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے یہ میں ہنائر کے ایڈ کر رہی ہوں اگر یہ آپ کو کمپنی مل جاتی ہے باہر سے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ملتی تو آپ نے مجھے کمٹ کر کے بتانا ہے یا پھر انسٹرگرام پہ آئیں رخصانہ مسود سی آر ہے میرا وہاں پہ نیم ہے میرا انسٹرگرام کا تو آپ نے وہاں پہ آ کے دی ایم کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گی اور آپ تک یہ چیز پہنچا دوں گی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے سوٹنگ لوشن جو بہت ہی زبادہ سے ہے سینسٹیف سکین کے لیے اور یہ سکین پہ ریش نہیں ہونے دیتا جن کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہو جاتی ہے جیسے کہ میری سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہے جب بھی میں بلیچ کرتی ہوں تو میری سکین بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے لیکن جب میں نے اس طرح سے بلیچ بنائی ہے تو یقین کریں میری سکین بہتی بھی جو اینا وہ نہ ہی ریش ہوئے ہیں اور نہ ہی میری سکین ریڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے بس ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے سٹیپ بے سٹیپ انشاءاللہ تعالی آپ بھی گھر میں بلکل اچھے ٹک کے ساتھ جو بریچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے لینی ہے کریم لینی ہے ہم نے تقریبا اس میں ٹو ٹی و سپون لے لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کاشیس کی نہیں ہے کسی بھی برینڈ کے اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ نے چمچ آپ نے بلکل بھی اس میں نہیں ڈالنا لا گس ایک چمچ لینا ہے اپنے تو اس کی مدد سے ہی آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہم نے ون ٹی بل سپون لے لینا ہے یہ آپ کی سکین کو بلیچ بھی کرے گا سکین پولیشنگ کرے گا سکین پر شائننگ لے کے آئے گا اور الگ سے سکین پولیش کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد ہنائے کا جو سیرم ہے وہ ہم نے لینا ہے اسے آپ نے شیک شیک کرتے ہوئے جو ہے نا پھر آپ نے ٹو ڈروپس ایڈ کرنے ہیں اس کے زیادہ ڈروپس آپ نے نہیں ایڈ کرنے اور زہرہ کی لالچ میں آپ کی سکین ہی خراب ہو جائے گی سکین پر پیمپنس آ جائیں گے سکین بہت زیادہ خراب ہو جائے گی آپ کے ٹھیک ہے جی اونڈی ٹو ڈروپس ہی آپ نے ڈال لے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سوٹنگ لوشن ڈال لیں گے تقریباً وان ٹی سپون یہ بھی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے پاوڈر بلیچنگ پاوڈر لیں گے ہم اچھا ایک ایک چیز کا اپنے خیارک نہ ہے کہ جن کی سینسٹیف سکین ہے وہ پاوڈر کی جو مقدار ہے نا وہ تھوڑی لیں گے جن کی سکین سینسٹیف نہیں ہے یہ اگر نورمل ہے وہ زیادہ بلیچنگ پاوڈر ڈالتی ہیں تو ان کی سکین پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ تقریباً ہاف ٹی سپون ڈال دے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کی سکین کا ٹیسچر ہے جیسے کہ آپ کی سکین اگر نورمل ہے تو نورمل سکین والوں کے لیے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ سنسٹیف ہے تو اگر آپ ہینڈ اینڈ فیٹ پہ لگا رہے ہو تو اس کے لیے آپ ون ٹی سپون بھی ایٹ کر سکتے ہو کیونکہ ہمارے ہینڈ اینڈ فیٹ کی جو سکین ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے وہ ہماری چہرے کے یعنے فیس کے سکین سے ہوتی ہے اس سے چینج ہوتی ہے تو اس سے ہینڈ اینڈ فیٹ کی جو ہوتی ہے اسکین وہ موٹی ہوتی ہے اور فیس کی جو ہوتی ہے وہ ذرا پتلی ہوتی ہے تو بس اس چیز کا اپنے خیار رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھے سے جو ہے وہ ابلیج کر سکتے ہو اس کے بعد اور بھی بہت زیادہ طریقی ہیں جیسے کہ آپ اس میں ایلو ویرا بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ وائٹنگ کیپسل بھی ایڈ سکتے ہو وہ ایک آلک سے پرسیجر ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جا کے آپ میرے چینل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو لیکن آج کا جو طریقہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جو سسٹر کہتے ہیں کہ ہماری سکین پر بلیچ ہو لیکن جو ہے نا بال جو ہے نا وہ براؤن نہ ہوں تو یہ ہے کہ آپ کم پاؤڈر ایڈ کریں تو انشاءاللہ تعالی سکین کا کلر فیر ہوگا لیکن جو بالوں کا کلر ہے نا آپ کے فیس پر اگر بال ہیں جیسے ہم روئیں بولتے ہیں تو وہ فیشل سیر کا کلر جو ہے نا وہ ایسا رہے گا لیکن کلر آپ کا جو ہے نا وہ سفید ہو جائے گا یہ نکھر جائے گا بلیچ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ چٹے گورے بن جائیں ایسے نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے فیس کو نکھاڑنا ہوتا ہے بلیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے فیس نکھرتا ہے جتنی ڈل سکین ہوتی ہے اسے یہ ٹھیک کرتا ہے یعنی کہ کافی دن سے اگر آپ نے فیشل نہیں کیا ہوا یا پھر آپ نے کوئی ماسک نہیں لگایا ہوا تو یہ والی اگر آپ لگاتے ہو تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے سکین جو ہے وہ نکھر جائے گی ٹھیک ہے جی تو میں نے اچھے سے اپلائی کر لیا ہے ہینڈ پہ اب میں اس کا ویٹ کروں گی تقریباً آپ نے پندرہ مینٹ ویٹ کرنا ہے پندرہ مینٹ کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کا ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنا ہے ٹھیک ہے تقریباً آپ مساج کتنا کریں گے پانچ مینٹ اچھے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کے یہ بھی میں انشاءاللہ اپنے فیس پہ ہینڈ اینڈ فیٹ پہ بھی اسے میں اپلائی کروں گی ٹھیک ہے جی ابھی میں نے یہ آپ کو جو بتایا ہے نا کونٹی بتائی ہے یہ میں نے فیس کے لیے بتائی ہے ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے آپ نے تھوڑا سا زیادہ پاورڈر ایڈ کرنا ہے اس چیز کا اپنے خیار رکھنے ٹھیک ہے نیک پہ بھی اگر کر رہے ہو تب بھی آپ نے تھوڑا سا زیادہ پاورڈر ڈال کے جو ہے وہ نیک پہ آپ نے لگا لینا ہے اسے نیک کی جتنی محل ہوتی ہے بعض وقت ہوتے ہیں کچھ سسٹر ہوتی ہیں جن کی نیک جو ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ وہ یوز کر سکتی ہے اچھا پندرہ منٹ کے بعد جو ہے آپ نے اس کا ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کر لینا ہے مساج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جگہ لہے بھی گئی ہے یعنی کہ آپ جب اپلائی کرتے ہو تو وہ جگہ جگہ سے ببس جو ہے وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے سے اگر آپ مساج کر لوگے تو اس لیے سے جو سکین ہے وہ صاف ہو جاتی ہے نکھر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا تو آپ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنا ہے زیادہ دیر نہ کریں آپ ایک منٹ بھی کریں گے تو چلے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے ایک منٹ تک اس کا اچھا مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسے صاف کرنا ہے واش بعد میں کیا کریں پہلے اسے سپنچ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے صاف کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو الحمدللہ کتنے اچھے ریزیٹ آئے ہیں یقین کریں ابھی میں نے اتنی کانٹری پاڈر کی نہیں ڈالی جتنی کی مجھے ڈالنی چاہیے تھی ہینڈ اینڈ فیڈ کے لیے صرف میں نے فیس کے لیے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیں کتنا اچھا ریزیٹ آیا ہے اور آپ یقین کریں دوسرا ہینڈ جو ہے نا اس پر ابھی جو ہے وہ رنگ لائٹ کی روشنی بھی آ رہی تھی اس سائٹ پر بلکل بھی کوئی روشنی نہیں ہے لیکن آپ چیک کر ریزیٹ آیا ہے اور یقین کریں آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ جب آپ کریں گے آپ کی سکن جو ہے وہ نکری نکری ہو جائے گی چمکدار ہو جائے گی اور بلکل کلین سی ہو جائے گی تو بلیچنگ میں میں نے جو چیزیں آج آپ کو بتائی ہیں آپ نے بس ان چیزوں کو فولو کرتے ہوئے جو ہے وہ بلیچ کرنی ہے انشاءاللہ بلکل بھی آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کی سکن پر کوئی پیمپس ہوں گے نہ ہی کوئی ریش ہوں گے تو ہر کسی کا ایک اپنا ا ذریعہ ہوتا ہے لیکن جیسے میں جو چیز یوز کرتی ہوں تو میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں امید ہے آج کی ویڈیو میں جو جو بات بھی ہوئی ہوں گی وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب اپنی بہن کو اجازہ دیں دعا میں ضرور یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ